ناظرین السلام علیکم پرواز شیئے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارک آسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے رشتہ داروں کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکائے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کریں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے بخاری تفسیر خبرجان دہیاش کی ہیڈلائنز گرمی سے بے حال زلے کی عوام کے لیے راحت اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کی محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی بادل چھانے سے موسم میں تبدیلی نواہی علاقے میں واقع ہنمان مندیر میں سرخہ مندیر ہانڈی کی سارقی نیکی لوٹ چوکیدار کو کیا زخمی پولیس جوٹی تحقیقات میں پولیس کے لیے چیلنج بی ایس این ایل کے دفتر میں آگ لگی خیمتی اشیا آگ کی نظر ہاسے کے بعد بی ایس این ایل کی خدمات متاثر کئی دفاتر میں کام کاج خودھن کے بسکٹ گودہ میں آتیزت کی ہاسہ نو لاکھ کا مالی نقصان شوک سرکٹ ہاسے کی وجہ فوٹ پر باتچیت میں مصروف نوجوان پر گنڈا ناصر کا حملہ تیز دھاری ہتیار سے کیا گلے پر وار نوجوان کی حالت خطرے سے باہر حملے کے بعد عوام وہ علاقے میں خوف پولیس نے کیا مخدمہ درج تو اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف چندور ایم پی پی انتخاب تیسری مرتبہ ملتوی ہوا ایم پی پی اہدی کے لیے تائید کرنے والا نہ ہونے سے ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن اہددار کے اظہار پر نو منتقب ایم پی ٹی سی سخت برہمی چتائے گرمی سے بے حال زلے کی عوام کے لیے راحت اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کی محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی بادل چھانے سے موسم میں تبدیل نواحی علاقے میں واقع ہنمان مندیر میں سرخہ مندیر ہانڈی کی سارقی نکی لوٹ چوکیدار کو کیا زخمی پولیس جوٹی تحقیقات میں پولیس کے لیے چیلنج بی ایس این ایل کے دفتر میں آگ لگی خیمتی اشیا آگ کی نظر ہاسے کے بعد بی ایس این ایل کی خدمات متاثر کئی دفاتر میں کام کاج تھا ادھن کے بسکٹ گودا میں آتیزت کی حاسہ نو لاکھ کا مالی نقصان شوک سرکٹ ہاسے کی وجہ فوٹ پر بادچیت میں مصروف نوجوان پر گنڈا ناصر کا حملہ تیز دھاری ہتیار سے کیا گلے پر وار نوجوان کی حالت خطرے سے باہر حملے کے بعد عوام وہ علاقے میں خوف پولیس نے کیا مخدمہ درج مانسون کے چھیٹے اپنی آمد کی تلہ دینے سے زلے کی عوام کو راحت ملی ریاست پھر میں تھنڈک آ گئی راما گنڈم اور کامرٹی علاقوں میں داخل ہوئے مانسون کے بادل تیزی سے دیگر علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اس بار امید کے مساوی بارش ہونے کا ماہولیاتی محکومے کے احتدار اظہار کر رہے ہیں نظم اباس زلہ پھر میں مانسون کے بادل چھانے سے عوام مسرز ظاہر کر رہے ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش ہونے کا ماہولیاتی محکومے کے احتدار اظہار کر رہے ہیں مانسون کے بادل ریاست میں داخل ہونے سے پندرہ روز کی تاقیر ہوئی مگر باکلاہٹ کا شکار نہ ہونے کا عوام کو ماہولیاتی محکومے کی احتدار بھروسہ دے رہے ہیں اس بار تیلنگانہ میں امید کے مساوی بارش ہونے کے امکانات ہے اور ستیانو فیصد بارش ہونے کے امکانات کا احتدار اظہار کر رہے ہیں تیلنگانہ ریاست میں بارش 755 درش ہونی چاہیے مگر 720 فیصد بھی درش ہونے پر کسی بھی طرح کا گمان نہ کرنے کی بات بتائیں جون کے ماہ میں 45 فیصد بارش میں کمی ہونے کے امکانات ہے جولائی اگسٹ سپٹمبر ماہ میں بھاری بارش ہونے کا اظہار کیا جا رہا ریاست کے تمام علاقوں میں بارش ہونے کی بات بتائیں سپٹمبر ماہ میں بھارش ہونے کا اظہار کی بات بتائیں ہر ایک شہری اپنی ذمہ داری نبھا کر پودوں کی شجدکاری کرے بالکنڈا سرپنج بی سونیتہ نرحری نے خواہد ساہر کی درختوں کے ذریعے ہی ماخولیات کی حفاظت ممکن ہے بالکنڈا منڈل مستقر کے گرام پچت آفیس میں سرپنج بی سونیتہ نرحری کی صدرت میں گرامہ سبا لگائی گئی اس موقع پر سرپنج سونیتہ نرحری نے کہا کہ تیلنگانہ سرکار احمیت بھری حریتہ حرم پروگرام میں ہر ایک شہری کو ذمہ داری دے رہی ہے اور ہر ایک شہری پانچ پودوں کی شجرکاری کر ان کی حفاظت کرنے کا اظہار کیا بالکنڈا گاؤں میں تیریالیس ہزار پودے دستیاب ہیں پودوں کی شجرکاری کر انہیں درختوں میں تبدیل کرنے تک ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو بہت خوبی نبھائے اسی طرح ضروریاتی جگہوں پر انجزابی گڑوں کو خائم کرنے کی خواہد ظاہر کی اور اسی طرح ویلپور منڈل کے پچن لڑکوڑا گاؤں میں پردھان منتری جل سمرکشن سکیم کے سلسلے میں گرام پنچت آفیس میں سرپن شویتا گنگا رڈی کے صدرت میں گرامہ سبا لگائی گئی اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ موسم برسات کو زیانہ کر انجزابی گڑوں کی خودائی کرنے کا گاؤں کی عوام کو مشورہ دیا اور اڈپلی منڈل کے تمام گرام پنچتوں میں ملک کے وزیراعظم کے احکامات پر سرپنچوں نے پودوں کی شجرکاری اور پانی کی حفاظت اور سوچ بھارت پروگراموں کو عوام کے سامنے لے جانے کے لیے ریالیاں نکالے بے گھر غربہ خاندانوں کو مکانت دینے کی مقصد سے وزیر اعلیٰ کے سیار ڈبل بیٹروم مکانت کی تعمیر کروا رہے منڈل کے سان مشاورتی کمیٹی صدر سائلو کا بیان رنجل منڈل کلیہ پور گاؤں میں ڈبل بیٹروم کامو کا سرپنچ کاشم نرنجن وہ وارڈ ممبران اور گاؤں کی عوام نے جائزہ لیا اس موقع پر منڈل کے سان مشاورتی کمیٹی صدر سائلو نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت کی تشکیل کے بعد غربہ خاندانوں کو سہرہ دینے کے مقصد سے ہی وزیراعظم کے سیار نے ڈبل بیٹروم مکانات کی تعمیرات کے لیے فنڈز کی منظوری دی کلیہ پور گاؤں کے لیے تین تیس ڈبل بیٹروم مکانات کی منظوری ملنے کی بات بتائی اور ان کاموں کو جلدہ جل مکمل کروا کر غربہ میں تقسیم کرنے کا اظہار کیا متحدہ زلہ نظم آباد میں بی ایس اینل براؤڈ بینڈ خدمات رک گئی بی ایس اینل اہم آفس میں آتزد کی حاصل درپیشوا آگ میں جی ٹو جی تری آلات جل کر خاک سر جس سے وائس کالز کے علاوہ انٹرنیٹ خدمات بھی بند ہو گئی نظم آباد شہر کے گانڈی چوک پر واقع بی ایس اینل آفس میں آتزد کی حاصل پیش آیا برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ آگ کے شولے بھڑک اٹھے قیمتی اشیاء جل کر خاک سر ہوئی سنچار بھون کے اہم آفس میں سیکنڈ فلور پر یہ حاصل پیش آیا فائر ملازمین فوراں پہنچ کر آگ پر خابو پانے سے بھاری حاصل ہونے سے بچا مگر قیمتی آلات جل جانے سے متحدہ زلانی زمباد میں انٹرنیٹ کی خدمات بند ہو گئی جی ٹو جی تری نیٹ ورک کام نہیں کر رہے جس سے مختلف سرکاری و پرائیوٹ آفسوں میں انٹرنیٹ سہولیات نہ ملنے سے خدمات رو گئی بینکوں ریلوے آٹی سی پولی سٹیشن ریوینیو اور دیگر آفسوں میں انٹرنیٹ خدمات متاثر ہونے سے عوام سخت دشواریوں میں مبتلا ہوئی مبتلا ہو گئی چھے مہاں کی معصوم بچی پر جنسی حملہ کر ختل کیے وحشی درندے کو پھانسی پر لٹکایا جائے خواتین اور عوامی سنگموں نے کیا مطالبہ ریاست میں خواتین وہ لڑکیوں کی حفاظت سوال نشان برنے پر سخت برہمی جتائی متاثرہ خاندانوں کو حکومت امداد دینے کی خواہ ظاہر کی نو مہاں کی معصوم بچی پر اسمت ریزی کر اس کا ختل کرنے کی واردات ہنمہ کنڈا میں ترپیش ہوئی اور یہ واردات نے ہر ایک کی دلوں کو دہلا کر رکھ دیا ہر ایک کی آنکھوں میں غم و غصہ نظر آ رہا اس ملزم کو سخت سے سخت سزائیں دینے کے لئے خواتین سنگمیں خوددار سنگمیں اور عوامی سنگموں نے احتجاج جتایا مخامی پولیٹکنک کالیس سے انٹیا چوراستے تک خواتین سنگموں نے مومبتیوں کی ریالیں نکالی معصوم بچی کو اخراج خدد پیش کی اب معصوموں کی حفاظت بھی سوال نشان بن گئی ہے خواتین کی حفاظت کے لئے ٹھوس اقدامات لینے کی حکومت سے خواہد ظاہر کی اسی طرح زلہ کلیکٹریٹ کے سامنے نائی برممن جیسی کے تحت دھرنا منظم کیا معصوم بچی پر ہوئی جنسی حملے اور ختل پر سخت برہمی جتائی ایسے درندہ صفت حیوان کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کلیکٹر کو مکتوب پیش کیا اور متاثرہ خاندان کو امداد دینے کی خواہد ظاہر کی امداد دینے کی خواہد ظاہر کی تو یہاں لید ایک مختصر سا بخفہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید تکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سخت وہ شراب نوشی فیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جادو ٹھونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن بک ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے سیکسی کام وہ سیکھ میں ناراض بھی بیوی شہر کے بھی چکو شبا شراب وہ سگریٹ گھتکا گھلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو آسپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نیرام آباد شہر نیزم و بات کا خدیم ترین بھروس مند اور با اعتماد ناؤں ایم بی ایم جی ہاں ایم بی ایم اب ایک نئے انداز میں جواب کی ڈیجیٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش و زیبائش کو چارچان لگاتے الیکٹریکل کی دنیا میں تہل کا ایم بی ایم الیکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈڈ الیکٹریکل اشیا نکوڈا بولیت پانیسونک فینولکس گولڈ میڈل جی ایم ویگار ہیولز بجاج اورینٹ ریو کروم ٹوم اور پوائنٹر کیبل سویچز فان لائٹس لیڈی پینل لائٹس لیڈی بلٹس وال لائٹس گارڈن لائٹس گیٹ لائٹس تو ضرورت اس سے پادہ کرے ریٹیل اور ہول سیل ایم بی ایم الیکٹریکل لائٹنگ ہوم اپلائنز ہمارا پتہ ہے نزد چار بھائی پیٹرول پاک مالا پلی بودھن روڈ نیزم آباد فون شاہو 96 98 98 78 78 42 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چار چاند لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارکس سے تیار کردہ خالی ڈویلر سرف فیزا ڈویلر پر دستیاب فیزا ہر کلماک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروا لیجئے کہیں بھی معلوم کروا لیجئے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائنمن سکس کیڈی ایم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شو روم کے بازو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489850 وقفے کے بعد دوبارہ استقبالے پڑھ رہے ہیں تفصیل کی طرف سارقین پولیس کو چیلنج دے رہے لگاتار مناظر میں سرقے کی وارداتیں انجام دے کر لوٹ مار مچا رہے اس طرح کے سرقے کی وارداتیں عام ہو جانے پر تازہ طور پر سارنگ پور حنمان مندر میں ہوئی سرقے کی واردات کئی شبہات پیدا کر رہی ظلے میں منادروں کی حفاظت سوال نشان بن گئی ہمیشہ سرقے کی وارداتیں ہونے پر بھی ملزمان کو گرفتار کرنے میں پولیس ناکام ہو گئی اس مہا کی دستاری کو اڑپلی منڈل کی تھانا کلان گاؤں کے سرحد میں واقع مہا لکشمی مندر میں سرقا ہوا نامالم سرقین دیوی مورتی پر سے تلائی زیورات کا سرقا کیے اور اسی طرح ونیس تاریخ کو اندلوے منڈل کے نلہ ویلی گاؤں کے سرحدی مندر میں سے تیس ہزار مالیتی چاندی کے زیورات کا سرقا ہوا اور سرقین کی نظریں اہم منادروں پر پڑ رہی گزشتہ سال حملواری سائی بابا مندر کے وارچمن کی بے رحمی سے مارپیٹ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر کے مندر میں سرقا کیا گیا اور اسی طرح کا معاملہ شہر کے سرحدی سارنگپور حنمان مندر میں پیش آیا واجمن پر بہمانہ حملہ کرتے ہوئے سارقین ہنڈی سے روپیوں کا سرخا کیے ہر روز کی طرح صبح پانچ بجے پجاری مندر آنے پر واجمن کو شدید زخمی حالت میں دیکھ اس سے معلومات حاصل کیا اور فوراں سکسٹر ٹاؤن پولیس کو اترلا دی مشہور و معروف مندر میں چوری ہونے سے ایسی پی سرنواز کمار اسیل لکشمیہ جائے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیے اور سرقے میں تقریباً دس لاکھ روپیوں کے علاوہ شاندی کے زیورات کا بھی سرخا ہونے کا پجاری نے اظہار کیا مگر اس سرقے کے پیچھے ایک اور بات ہونے کا پولیس شباہ ظاہر کرنے کی بھی معلومات ہوئی گزشتہ اٹھارہ مہینوں سے پجاری و منادر محکمے کی اہدداروں کے درمیان تنازہ پیدا ہونے کی بھی معلومات ملی ایسے اوقات میں سرخا ہونا کئی شباہت پیدا کر رہا لازٹ نائٹ میں ایک بجے کے بعد رات میں ایک بجے کے بعد یہ ترین آنون فینڈرس یہ سارنگاپور ہنمان ٹیمپل کے گزگے ایک واشمن تھا ادھر سام چندربل کے ان کو در آکھے یہ اونڈی ہے اس میں کتنا پیسہ ہے تو پتہ نائے ابھی ان لوگوں کو ٹیمپل والا بولنا ہے کتنا رہتا ہوگا کیوں بلو تو یہ پورا درشن آکے وہ اونڈی میں پیسہ دال دے کتے دال دے ہو تو پتہ نائے ابھی کس کو بھی گئے سال سے اونڈی نہیں کلا اس واس سے ابھی ویریفائی کر رہے مگر یہ واشمن کو تھوڑا در آکھے اس کو تھوڑا مارے وہ آسپیٹ میں ابھی ویریفائی کر رہے سامنے چبودروں پر اڈے بنائے نوجوانوں پر جلوا دکھایا مشن چبودرہ کا نام بھی گم ہو گیا پولیس آلہ اہتداران کی لاپرواہی سے غلط راہیں اختیار کر رہے نوجوان آپے سے باہر نوجوانوں کی ہنگاموش اور غلو وہ گندے فقروں پر لگام لگائیں مشن چبودرہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا شہر میں آدھی رات ہو جانے کے بعد نوجوان ہنگاما برپا کر رہے تجارتی سنٹروں اور خیامگاؤں کے باہر اڈے بنا کر باطا خانی کی جا رہی رات کے اخواد گلیوں میں گھومتے ہوئے ہنگامے کر رہے اور نوجوانوں کے شوروغل مچانے پر بھی پولیس اس جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی نوجوان گانجا شراب اور شرطوں کے آدھی ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے شراب کے نشے میں ہنگامے مچانے والے نوجوانوں پر پابندیاں لگانے میں پولیس پوری طرح ناکام ہو گئے اور رچہ بندہ باطا خانی کی روک تھام کے لئے گزشتہ سال پولیس محکومہ مشن چبوترا پروگرام کی شروعات کیے اور کالنیوں میں اڈے بنائے نوجوانوں کی کانسلنگ کروا کر انہیں ہنگامے اور شوروغل مچانے سے باز کیا اور مشن چبوترا سے نوجوانوں کے نیوسنس کی روک تھام کی مگر چند عرصے سے اس مشن چبوترا پر پولیس محکومہ ذہن نہ دینے سے نوجوان پھر سے اپنی شرارتوں اور شوروغل کی شروعات کیے آدھی رات تک کالنیوں میں عوام کی نیدے حرام کی جا رہی یہاں تک کہ گندے گندے فقرے کستے ہوئے قواتین کو شرمندہ کیا جا رہا شراب کی نشے میں گندے الفاظوں کی بوچھار کر عوام کی ناراضگی کی وجہ بن رہے مینائیٹی علاقوں میں ایسے واقعات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں آدھی رات ہو جانے پر بھی ہوتلیں کھلی رہنے سے ان نوجوانوں کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو رہے ہیں آدھی رات میں بائیکوں کے شور سے عوام کا جینا دوبر ہو گیا اور گھروں کے سامنے چبتروں پر اڈا جمائے نوجوانوں پر پولیس خوابو پائے جانے کی پولیس محکمے سے اپیل کر رہے ہیں ہو جانے ڈا جلد ہو گیا اور مجھے سے بول ہوا ڈاگیں ایک رو تھے مچنے پیجھے سار۔ لیکنoughs ، ڈاوس میرے تو ڈاوس میرے کون دوست کون دشمن پہچان پانا مشکل فون پر باتچیت میں مصروف منوج نامی نوجوان پر نامعلوم گنڈا ناصر نے تیز دھاری ہتھیار سے گلے پر وار کیا اور فرار ہو گئے اچھی بات یہ ہوئی کہ اس حملے میں منوج بچ گیا لیکن اس طرح کے حملے سے علاقے اور عوام میں خوف پیدا ہوا شہر کے ویویکانن کالونی میں نوجوان کی ختل کی کوشش کی گئی تفصیلات کے بمواجب اس علاقے کا رہنے والا منوج اپنے گھر کے باہر فون پر باتچیت کرنے میں مصروف تھا کہ ایفزیٹ بائیک پر دو گنڈا ناصر اس کے قریب پہنچے اور اس کے گلے پر تیز دھاری ہتھیار سے فلمی انداز میں حملہ کیا اور فرار ہو گئے زخمی منوج کو دواخنہ منتقل کیا گیا اور وہ اس حملے میں بچ گیا فورت ٹاؤن سب انسپیکٹر نریندر نے موقع پر پہنچ کر مخدمہ درش کیا اور آپس ہی خصومت وہ دیگر زاویوں سے تحقیقات کی اس حملے سے علاقے میں قوف و سنسنی پھیل گئی کانٹریکٹ بیس پر کام کرنے والا نوجوان جو برخی کا کام کرتا تھا کام کے غرصے برخی پول چڑھا برخی آجانے سے پول سے گرا اور موقع پر ہی موت ہو گئی جس سے افراد خاندان پر ماتم چھا گیا متوفیق و بیوی کی علاوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے غریب گھر کے نوجوان کی موت سے افراد خاندان ہوئے بے سہارا امداد درکار شہر کے مالپولی علاقے کا رہنے والا نوجوان محمد شفی جو عارضی برخی ملازم تھا ہر روز کی طرح اپنے کام پر گیا اور پوچمہ گلی پر برخی پول چڑھ کر برخی کی درستگی کا کام کر رہا تھا برخی آجانے سے وہ پول سے گر پڑا اور بری طرح زخمی ہوا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی علاج کے لیے دواخنہ لے جایا گیا جہاں اسے مردہ خرار دیا گیا موت کی اطلاع کے ساتھ ہی افراد خاندان سمیت علاقے میں رنج و ماتم دیکھا گیا متوفیق و بیوہ کے علاوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے غریب گھرانے کے نوجوان کی موت سے بیوی بچوں کی گزر بسر مشکل ہو چکی امداد وہ معافضی کی اشتر ضرورت کا عوام نے اظہار کیا یہ کام پہ تھے اترنے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد الیکسٹی کے کام سے گئے تھے الیکسٹی کے آفیسر کا فون آیا تھا تین نمبر آس میں تھے تو اس میں ایک امدادشن نامی شخص نکلا میرے بھائی ہے فون کرے تھے کہ وہاں پر کام ہے چل ساتھ میں جائیں گے بلکے میں گیا ساتھ میں لائن بند کرو بلے بند کرا اس کے بعد چڑے اس کے بعد کیسا ہوا کیا ہوا گر گئے انہوں لیتھ ہو گیا بس بچے ان کے چھوٹے چھوٹے بس ان کی خوش بھی ہے خانونی طور پر بھی جو بھی ان کی حکومت سے جو بھی ہے مطابلہ ان کی مدد جو بھی ہے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ان کی مدد کی جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دو بیٹے ایک بیٹی ہیں زہا زہا گورنمنٹ سے بھی ہلپ کی جائے اور جو بھی ہے ان کی جاب کے تک بھی بلدی آج سے بھی ان کی بیوی کو جاب دلوایا جائے بسکٹ گودام میں آتیزت کی حافظہ پیش آیا جس سے قیمتی اشیاء جل کر خاکستر انتظامیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تفصیل کچھ اس طرح ہے بودن شہر کے انڈین بسکٹ گودام میں بھیانک آتیزت کی حافظہ پیش آیا اس حافظے میں تقریباً آنٹ لاکھ کا مالی نقصان ہونے کا متاثرہ شخص نے اظہار کیا برقی شارٹ سرکیوٹ سے ہی آتیزت کی حادثہ ہوا یا پھر نامعلوم اشخاص نے آگ لگائی اس بارے میں پولیس کیس درش کر دریافت کر رہی ہے جائے مقبر پہنچے فائر بریگیڈ محکمے کے ملاسمین آگ پر خوابو پانے کی کوشش کیے اقتطا ہم اس قبل پر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر گرمی سے بے حال زلے کی عوام کے لیے راحت اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کی محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی بادل چھانے سے موسم میں تبدیل نواہی علاقے میں واقع ہنمان مندیر میں سرخا مندیر ہانڈی کی سارکی نیکی لوٹ چوکیدار کو کیا زخمی پولیس جوٹی تحقیقات میں پولیس کے لیے چیلنج بی ایس این ایل کے دفتر میں آگ لگی خیمتی اشیاء آگ کی نظر ہاسے کے بعد بی ایس این ایل کی خدمات متاثر کئی دفاتر میں کام کاج تھب ادھن کے بسکٹ گودا میں آتیزت کی حاسہ نو لاکھ کا مالی نقصان شوک سرکیٹ ہاسے کی وجہ فوٹ پر باتچیت میں مصروف نوجوان پر غنہ ناصر کا حملہ تیز دھاری ہتیار سے کیا گلے پر وار نوجوان کی حالت خطرے سے باہر حملے کے بعد عوام و علاقے میں قوف پولیس نے کیا مقدمہ درج یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ